بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد وکار پودا گھر یوٹیوب چینل کی طرف سے ناظرین آج ہم آپ کو کاجو کے سیٹ کے جرمینیشن کے بارے میں بتائیں گے اور نہ صرف بتائیں گے بلکہ آپ کو اس کا تریکٹیکل کر کے بھی دکھائیں گے تو آئیں شروع کرتے ہیں تو ناظرین ہم نے گملوں میں کوکوپیٹ پہلے سے بھر لی تھی اس کو ہم نے بھوکے رکھا ہوا تھا کچھ دیر کے لیے اور یہ بیج بھی ہم نے پہلے بھگویا ہوا تھا اور یہ اب ہم اس کو لگاتے ہیں اس کو ہلکا ہلکا اس طرح کر کے ہلکا دبا کے اور اس کو سارا نہیں دبانا ہے تھوڑا سا اوپر رہنے دینا اور اس کو کور کر دینا ہے کوکوپیٹ کے ساتھ اور کوکوپیٹ کو پہلے پانی سے تھوڑا سا ہلکا ہلکا گیلہ کر لیں تاکہ وہ ذرا آسانی رہے اس کو ترمیرٹ کرنے میں اب ہم دوسرا بیج لگاتے ہیں اس کا تھوڑا سا بکسے کے ساتھ ہی ہم نے ایک ہی گملے میں دو بیج لگا رہے ہیں اور اس کو ہلکا ہلکا کوکوپیٹ کے ساتھ کور کر لیں بیج بلکل لنگا نہیں رہنا چاہیے بس اس کو تھوڑا سا کور کر لینا ضروری ہے یہ اس طرح کر کے اس کو بلکل برابر کر دیں اور اس کے بعد ہم یہ دوسرا بی بیج لگا رہے ہیں یہ دیکھتے جائیں آپ دیکھیں اس طرح کر کے اس کو یہاں اوپر سے ہلکا ہلکا کور کر کے بے کھوڑا نہیں ہے بس اوپر سے برابر کر دیں اس کو پھر تاکہ یہ بھی چھپ جائے ہاف سے زیادہ اس کو آپ اندر دبا دیں جو کوکوپیٹ کے اندر چلا جائے اور باقی جو ہاف ہے اس کو آپ ہلکا ہلکا اوپر سے کور کر دیں یہ بیج لیکن یہ بھیگا ہوا تھا پانی میں اتقیبا اس کو ہم نے دو سے تین گھنٹے اس کو پانی میں بھوکے رکھا ہے اب یہ اس کو بھی ساں کور کر لیتے ہیں یہ بیج جو ہیں یہ سارے ہو چکے ہیں اس کو اوپر سے ہلکا ہلکا دیکھ رہے ہیں یہ صرف آپ نے پانی لگانا ہے اس سے میں لگا رہا ہوں سپریے کرنا ہے زیادہ پانی نہیں لگنا ہے بس اتنا کہ نمی آ جائے اور اس کے بعد ایک شاپر لے کے اس میں آپ نے یہ گملے کو اس طرح کر کے یہ دیکھتے جائیں طریقہ جیس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح آپ نے اس کو اس کو دھام دینا ہے اور ہلکی سی گرہ لگا دینا ہے اسلام علیکم ناظرین تو آج ہم اپنا جو 20 دن پہلے ہم نے پودا جرمیلٹ کیا تھا کاجو کا آج ہم 20 دن بعد اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ ہے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارا پودا جو ہے بڑے اچھے طریقے سے جرمیلٹ ہو چکا ہے اور اس میں سے کافی حد تک پودا باہر آ چکا ہے تو ہم اب اس کے اوپر سے یہ فالتو جو اوپر آ گیا ہے یہ ہم اتارتے ہیں تو اس سے پودا بلکل واضح ہو جائے گا یہ دیکھیں رازے تو اب یہ بلکل جرمیلٹ ہو چکا ہے اور یہ تقریبا اس کو 18 سے 19 دن لگے ہیں اس کو جرمیلٹ ہونے میں اور یہ دیکھیں ناظرین یہ کاجو کا جو سیڈ تھا وہ اس کے اندر سے یہ پودا نکلا ہے اور اس کا کور جو ہے یہ ہم نے علیدہ کر دیا ہے یہ بلکل علیدہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے کاجو کا سیڈ کیونکہ ہم نے جرمیلٹ کیا تھا تو ناظرین دیکھا آپ نے کس طرح کہ یہ کاجو کی ساری ہم نے طریقہ کر کے آپ کو جرمیلٹ کر کے دکھایا ہے بلکل نہایت آسان ہے اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے ہم پاکستان میں کسی بھی علاقے میں یہ جرمیلٹ آسانی سے خور سکتا ہے تو باقی اس کے بارے میں جو معلومات آپ کو چاہیے یا آپ اگر سیٹ آپ کو چاہیے یا اس کے پودے چاہیے تو سکرین پر نیچے ہمارا میرا نمبر چل رہا ہے اب اس پر رابطہ کر کے تو باقی انفرمیشن یا سیر وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں بہت شکریہ